مہترم چناب ایسسٹنٹ کمیسٹر صاحب ہوگی ٹی ایم او امجد صاحب ہوگی ہمارے قابل اکادر ٹی ایس بی صاحب ہوگی ہمارے ایسا چو صاحب ہوگی ہمارا ٹریفرک اسکوارڈ آمر ٹیوار صاحب ایوان دجارت کی تمام زیلی تنظیموں کے صدور اہدداران تاجر بھائیو نیو پاکستان زندہ بات مومنٹ کے ہمارے اہدداران اور میں خود بھی الحمدللہ ان کا ظلہ منصرہ کا چیرمین ہوں ساری میری ٹیم آئی ہوئی ہے سب کو السلام علیکم بھائیو اور دوستو ہر سال ہم یوم یک جیتی کشمیر پانچ مروری کو مناتے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں سے اس غاری یک جیتی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہماری مالی چانی سفارتی ساری جو مدد ہیں انشاءاللہ اور جو ہماری انرجیز ہیں انشاءاللہ ہم کیوٹی لائز کرتے رہیں گے ان کے لئے میرے بھائیو اور دوستو غور سے سننے کی بات ہے تھوڑی خموشی کریں اس ٹیٹ کے پیچھے غور سے سننے اس بات کو کہ آج ہمارے مسلمان ہر جگہ پس رہے ہیں کشمیر بوسنیہ برما جدر دیکھیں آپ رشیہ اور جہاں پر بھی دیکھیں افوانوار کو دیکھ لیں اس ٹیٹ کے پیچھے توڑی خموشیر تیار کریں جہاں پر بھی آپ دیکھیں مسلمان پٹ رہے مسلمان پس رہے وجہ وجہ یہ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم غور ہوئے دارے کے قرآن ہو کر یہ خالی ناروں سے نہیں ہوتا میرے بھائیو سال میں ایک بار اٹھ کر ہم گھر سے آ جاتے ہیں مو دھو کر ناشتہ کر کے اور پھر ادھر نارے لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اس طرح کبھی پاکستان جو ہے پاکستان تو ہمارا اللہ سلامت رکھے کشمیر کبھی پاکستان نہیں بنے گا میری شرق پر ایک بندہ ہاتھ رکھتا ہے میں اگر زور سے اس کے مو پر مکہ یا تھپڑ رسید کرتا ہوں تب جا کر وہ میری شرق چھوڑے گا میں اگر نیچے سے صرف منتے فریادے کروں اس نے میری گردن سے نہیں اٹھنا کشمیر is an integral part of پاکستان کیا جاثم محمد علی جنہوں نے فرمایا تھا کہ لائے ہم طوفان سے کشتی نکال کر رکھنا میرے بچوں اس ملک کو سنبھال کر تو بچوں نے کیا کیا بچے آیاش ہو گئے بچوں نے اسلام کا راستہ چھوڑا اور اس کے لئے نتیزہ ایک واضح ہمارا کٹ کر آج منگلہ دیش بن گیا میرے بھائیوں بہت نمی داستہ نے کشمیر کی اقوام متحدہ جو کہ امریکہ کی نونڈی ہے میں سریان دوں گا امریکہ کی نونڈی ہے وہاں پر پیٹھ کر واضح کیا گیا جب ہمارے مجاہدین اور ہماری پاک افواج سیڑی نگر تک جا پہنچی تھی اور پھر ایک واضح کیا گیا کہ استثواہ درائے ہوگا ان کی خرق خودرادیت کے لئے ووٹ ڈالا جائے گا اور اکسریت پر فیصلے کیا جائے گا لیکن ایسا آج تک ممکن نہ ہو سکا میرے بھائیوں میں باگ بہت ہماری ہمیں فغر ہیں ہمیں اپنے داروں پر فغر ہیں میں نے اس دن یہ کتاب میں کہا تھا کہ اگر انڈیا کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا پالا پڑ جائے انڈیا کے ساتھ ہمارا گرپالا پڑ جائے تو ہماری یہ ہے کہ انشاءاللہ کے فکے پولیس ان کے لئے کافی ہے انشاءاللہ نالا تکبیر تھوڑے جوش سے کرو جائے تاکہ لوگوں کو پتا مرتب قوم نہیں ہے کہ زندہ قوم ہے نالا تکبیر مرد بنے گا مٹ کے رہے گا مٹ کے رہے گا انڈیا کا جو یار ہے انڈیا کا جو یار ہے میرے بھائیوں میں اکثر کہا کرتا ہوں گائی کا پشاپ پینے والے آپے سم سم پینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں ہم سلطان ٹیپو کی قوم ہیں ہم خالد بن وزید کے جیالے ہیں ہم محمد بن قاسم کے جانشین ہیں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جانشین ہیں ہم جب اپنی عادت پہ آ جائیں اور ہمارے اندر کے ایمان جاگ جائیں تو ہم دریاؤں پر گوڑے چلایا کرتے ہیں ہم بڑی بڑی سپر پاورز کو نیست و لابوت کر دیتے ہیں اور جب ہم اپنی عدا پہ آ جائیں تو پوری دنیا پہ ہم آٹھ آٹھ سو سال حکومت کرتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے میرے اندر خوب الوطنی ہو جذبہ جہاد ہو جذبہ ایمان ہو اور کھالی ناروں کی حد تک نہیں ہو کھالی ناروں کی حد تک نہیں ہو بلکہ عملی طور پر ہمارے دل کے اندر کا مسلمان زندہ ہونا چاہیے اکابی روح جب پیدار ہوتی ہے جوانوں میں اکابی روح جب پیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کا اپنی منزل آسمانوں میں میرے بھائیوں آپ اور ہم سب انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے کشمیری بھائیوں پہنوں کے ساتھیں انشاءاللہ ساتھیں اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک ہماری جنگ رہے گی اور ہمیں اپنی پاک افوائد پر فغرے ہمیں اپنے داروں پر فغرے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اگر خدا دا خوشتہ انڈیا نے ہماری طرف میلی آنچ سے دیکھا تو پانچ سوبے ایک طرف ہماری پاک آرمی بھی ایک طرف رنجز بھی ایک طرف انشاءاللہ ہماری کی پی کے پولیس انشاءاللہ جاگر تیلی میں اپنے گھرے گی ہم اپنے داروں کے ساتھ ہیں غدار ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے داروں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں غدار ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے داروں کے خلاف بھوکتے ہیں غدار ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے وہ حافظوں کے خلاف بھوکتے ہیں ہم غدار نہیں انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے اداروں کی پیٹ کے پیچھے کھڑیں اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑیں اور اگر ضرورت پڑی تو آپ ہم سب انشاءاللہ اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دیں گے اور اس کشمیر کو انشاءاللہ انکریب انشاءاللہ کیونکہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے جنت مسلمان کی ہوتی ہے کافر کی نہیں ہوتی اور انشاءاللہ ہم ان کے جبروں سے چھین لیں گے اور آخر میں میں تاجر ورہدری کی طرف سے نیو پاکستان زندہ بات مومن کے جیالوں کی طرف سے اپنے میڈیا کے بائیوں کی طرف سے اپنے اسسٹن کمشن روگی کی طرف سے اپنے ٹی ایم او اور ٹی ایم اے کی پوری ٹیم کی طرف سے اور اپنی پولیس فورس کی طرف سے اپنے ٹریپک اسکوارٹ کی طرف سے اگرور تناؤل کے غیور پاسیوں کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جب تک ہمارے ساس میں ساس ہیں کشمیری بائیوں بچوں بہنوں بزرگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور اس وقت تک ہم چین کا ساس نہیں دیں گے جب تک انشاءاللہ انڈیا مکار کے جبلوں سے اپنے